ایسی اللہ علیہ وسلم بچی نے اتجاج کیا تو اسے تھپڑ مار دیا ناظرین اس سے پڑھ کر ظلم ستم کی داستان اور کیا ہوگی کہ کتنے بے حیات تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے اب ایک بیمار کی باری تھی بے ہوش امام زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گسیٹا تو بیمار نے آنکھیں کھون دیں سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ شہید ہو چکا ہے شمر نے ساتھوں کو کہا کہ اس کا بھی سر کلم کر دو جناب سے جات سفل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا سیدہ زینب نے غزب میں آ کر فرمایا کہ کچھ تو شرم کرو اب بیمار کو بھی قتل کرو گی آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو پھر اسے قتل کرنا بات یہی تک پہنچی تھی کہ عمر ابن ساتھ بھی آ گیا اس نے سپائیوں کو حکم دیا کہ اب لونٹ مار ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو اب خاندان اہل بیعت کے تمام افراد ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی حالت زار پر رو رہے تھے اتنے میں شام کا بد ہو گیا اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں تمام لوگ مصروف ہو گئے جزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنی فتح کا جشن بنا رہے تھے اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ایک بیمار کے سرحانے بیٹھی اپنی حالت زار پر رو رہی تھی پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی تھی اب تو بھوک پیاس کا احساس بھی ختم ہو جوکا تھا صبح آشورہ کے وقت ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیہ دینے والے تھے مگر اب تو ایک بھی پاس نہیں تھا کون سہارا دیتا کربلا کی وحشتناک سہرہ میں کون تسلی دینے آتا اپنا وطن ہوتا اپنا شہر ہوتا اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارز بنتی مگر یہاں تو نہ وطن اپنا نہ شہر اپنا تھا اور نہ گھر اپنا تھا ہاشمی شہزاد سوئے بڑے تھے جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی ان تمام حالات میں خاندان اہل بیعت کی اللہ رب العزت کی سوا کوئی مدد کرنے والا نہ تھا اب ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرہ دینا تھا رات سر پر آ گئی تھی بیمار کرا رہا تھا سیدہ سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی تھی جیسے موت کی آگوش میں بہن چکی ہیں ساری پاک دامنے رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی تھی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا جھومائی تھی کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی اور کبھی بھائی کی لاش اکس پر پہنچانی